موسیقی 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 آپ کو سمجھ میں آگر چناؤں کے بعد فورن نیشنل سپ کا سیڈن سپ کا مسئلہ اٹھا کہ سونیا گاندھی ویدیشی ہے کوئی بڑے بڑے لیڈر موں سے کچھ بیان نہیں دے دیتے تھے لالو یادب سونیا گاندھی کو بقاعدہ ڈیفنڈ کرتے تھے بیہار میں بھی اپنے دشمن نمبر ون نتیش کمار کے ساتھ گٹ بندن کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کو رہا ہے وہ ساپ کہہ دیتے کہ ہمارا کوئی یہ نہیں نتیش کمار کے بارے میں یہی لالو یادب کہہ دیتے کہ ایسا کوئی سگا نہیں نتیش جس کو تھگا نہیں اب یہ بیجے پی کو ہرانے کے لیے اسی کے ساتھ تھگنے کے لیے چلے گئے تو وہ ملاقات بھی بہت ہی important ہے important کس لیے ہے کہ ایک تو یادو ایکتا ابھی کانگریس پارٹی کے ساتھ دیہار میں آر جیٹی کا الائنس تھا اب یہ لالو یادب کے انٹری سے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ گٹ بندن کوئی بنایا جائے کہ تاکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چناؤ جیتنی سے لوکا جا سکے تو مطلب یہ کانگریس کی طرف سے راستہ کوشش تو انہوں نے پہلے بھی کی 2019 کے لوگ سبا چناؤ میں بھی کی کیا ملا ان سب کو دیکھئے جب بڑی پارٹیاں جو ہوتی ہیں کارڈر بے سمرتھن دینے والی پارٹیاں جو ہوتی ہیں جو کانگریس پارٹی نہیں ہے بی ایس پی کے ساتھ ان کا ایلائنس ہوا گوہ کے ساتھ ایلائنس ہوا لوگ سبا میں کیا ہوا mistrust mistrust کیوں اس کے بھی گٹ بندن کے آیام کو بھی سمجھ لیا آپ نے اچھا سوال کر لیا مایواتی کو لگتا ہے کہ میں چناؤ نہیں جیت سکی ہماری پارٹی تباہ اور برباد اس لیے ہو گئی کیونکہ ہمارے ووٹ تو transferable ہیں اور جو ہیں مایواتی کی پارٹی اکیلی اس طرح کی پارٹی ہے کہ جو کسی کے ساتھ گٹ بندن کرے گی تو مایواتی کا پورا کا پورا ووٹ جو ہے ان بلوک چلا جائے گا یہ مایواتی کا اپنا thinking ہے اور ہر نیتہ یہی چاہتا ہے سوچتا ہے سمجھتا ہے کہ ہمارے ووٹر ہمارے ہیں جن کو میں کہہ دوں گا کہ بھئی اس کو ووٹ کر دو تو وہ جا کر کے ووٹ دے دیں گے تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے لوگ تو ووٹ کیے لیکن یہ جو سمجھواتی پارٹی کے جو لوگ تھے وہ ہمیں ووٹ نہیں دیئے اکھلی اس طرح کو لگتا ہے کہ بیکار کا اس کے ساتھ گٹ بندن ہم نے کر لیا ہمیں نقصان ہوئے ہمیں نقصان ہو گیا اس سے بہتر ہوتا کہ اگر جب سب سیٹی آرنا تھا تو ہم نے اپنا ہی امیدوار کھڑ کر دیئے ہوتے یہی مسترسٹ پچھلی بار بدھان سوا میں جب کانگریس پارٹی اور یوپی کے دو لڑکے ایک لڑکا تو چھوڑ کے چلا گیا یا یوپی کرلا کا ہو گیا تو سائیکل پہ یہ دونوں سوار ہوئے تھے اس میں بھی وہی ریالائزیشن اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے زکتے کے بانوبتی کا قنبہ کہیں کا ایٹ کہیں کا ایٹ کہیں کا روڑا بانوبتی نے کنبہ جوڑا تو یہ جو اس طرح کے جو انیتھکل بیچارک درستی سے پولز اپاٹ پارٹیاں جب آپس میں گھٹ بندن کرتی ہیں تو اسی طریقے کا محول چناؤں کی باد ہوتا ہے ہوا کیا یہ تو دعوے جو میں نے بتایا ابھی دعوے گراؤنڈ میں کیا ہوا گراؤنڈ میں یہ ہو گیا کہ سماجوادی پارٹی کے بھوٹرز کوئی سامنے جب سامنے پتا چلا کی بھئی تو بیس پی کا امیدوار کھڑا ہے تو دو ہزار امیس میں کہا کہ چلو بھئی موڈی کوئی پردھان مندلی بنا دیتے ہیں وہ ادھر چلا گیا بھوٹ بیس پی کے جو ہارٹکور بھوٹرز تھے دلیتوں کو لبھانے کے لیے بہت کوئی بھوٹرز 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 تو جہاں بیس پی کا اپنا امیدوار نہیں ہے سماجوادی پارٹی کا امیدوار تھا تو انہوں نے پھر کہا کہ بھوٹرز بھوٹرز تو ہوا یہ کہ ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے اور بھارتی جندہ پارٹی کو جو ہے اور اس لیے دو ہزار چودہ سے بہتر ریزلٹ دو ہزار 2019 میں آئے یہی اس کا ایک ماتر ایکسپلینیشن ہے جیسے 2019 میں بہتر ہوا اب اگر یہ پھر گٹ بندن کی کوشش کر رہے نینے جگال بٹھا رہے کیا تو کیا ہوگا اس بار پھر بیجے بیس 2017 سے چھوڑ رشن کر جائے گی دکت یہ ہے کہ گٹ بندن ہوگا نہیں ہوگا نہیں وہ اس لیے کیوں یہ بات جو کہی گئی اکھلیس یادب کی طرف سے کہ ہم تیار ہیں بیس پی والے بتائیں کانگریس والے بتائیں کہ دوسمن کون ہیں immediately ستھیشن میسرا کا بیان آگیا انہوں نے پھر سے کہ ہم اکیلے لڑیں گے یہ بیان دینے کا مطلب کیا ہے بیان دینے کا مطلب وہی ہے جو میں پیچھلے سات آٹھ منٹ سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بیان آنا کہ ہم چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ گٹ بندن کے لیے تیار ہیں اور بیس پی اور کانگریس پارٹی بتائیں کہ دوسمن کون ہیں اگر دوسمن ہم لوگ سب کا دوسمن بی جی پی ہے تو آپس میں کیوں نہ مل جائے اور یہ میسج اشاروں میں دیا گیا اور جواب بھی جو ہے ادھر سے مل گیا کہ بی ایس پی کسی کے ساتھ گٹ بندن نہیں کرے گی بی ایس پی اکیلے اپنے بدولت چناؤں لڑے گی اور اپنے دم پہ بہمت جیت کے آئے گی یہ کہانی ہے تو دو باتیں ہوئی یہ راجنیتی بہت ہی مچور لوگوں کا کھیل ہے اکلیس یادب میں وہ سارے اچھے لیڈرز کے پوٹینسیل تو ہیں لیکن پچھلے دو تین سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جتنا بہترین ان کا چیف انسٹرشپ کا جو پورا کارکال تھا بینا کسی کنٹروورسی کے بینا کسی کچھ کے کسی کے ساتھ کوئی بیجیتی نہیں کسی کے ساتھ کبھی کوئی کنٹروورسل بیان نہیں یہ کام کرتے گئے اچھے ڈھنگ سے انہوں نے سرکار چلا اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن چناؤ ہارنے کے باد ان کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے یہ جو ہے بڑا پزلنگ ہے کبھی EVM خراب ہے تو کبھی کچھ ہے کبھی یہ سڈنلی ہی ڈیریل اور اس طرح کی باتیں آپ چناؤ کے موقع پر آپ پبلکلی کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں تھوڑا سا جو ہے پیسنس رکھنے کی ضرورت ہے آپ نے آفر دے دیا آفر ریجیکٹ ہو گیا اس سے تو بہتر ہوتا کہ ساتھی چند مصر کے پاس کسی تھرڈ آدم کو بھیجے ہوتے اندرونی بات ہو جاتی اندر دیتے سارے دلال قسم کے پترکار بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو بھیج دیا ہوتا کوئی اردو اخبار کا ایڈیٹر بھیج دیا ہوتا کہ بھائی جاؤ دلالی کر کے آؤ باتشت کرو کہ کیا بھائی کوئی سکوپ ہے یہی کام تو کرتے ہیں لوٹین والے اب کھلے میں کہ دیا آپ نہیں بیز دی کرا لی اب جو چیز چھوپے کرنا چاہیے انہوں نے کھلے کھلے کہ دیا اور کھلا کھلا جواب بھی آ گیا لیکن ابھی جواب آنا باقی ہے کانگریس پارٹی سے اب یہ کانگریس پارٹی ابھی تو اپنے ادھر گون میں ڈوبی نے بیپکشی لیڈرز سے کہ بھائی بھنگال سے روز دو میلے کے باد آئے گی اور اوپر سے میل ملاب کرے گی تو میرا کیا ہوگا سونیا گاندھی سے مل گی سونیا گاندھی نے جرور اپنے بیٹے کو کہا ہوگا کہ دیکھو یہ سفیز ساری پر جو آ رہی ہے یہ اس کے ارادے نیک نہیں ہے تم کو یہ پردان منتری بننے نہیں دے گی اب وہ میٹنگ کر رہے ہیں تو راحل گاندھی کو پردان منتری بنانا اس کی طرف ہے UP کے طرف کسی کا دھیان نہیں ہے یہ بچارے للو صاحب وہاں کے جو کانگرس کے جو عدیق ہیں بین UP دلی میں کیسے ستہ مل جائے گی اب یہ بات تو ان کو سمجھ بہن آتی اٹھ پھٹ کے چلے کے کھرل UP سمجھ نہیں پا رہا UP سے چلے کے کھرل کو دو جگہ سے لڑ رہا بیدھا تو UP سہی دو جگہ سے لڑتے کیرل اٹھ چلے گئے کیسے بنی پردھان منتری تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اکھلے سیادب نے اس طرح کا بیان دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ deep down سمجھ بادی پارٹی کے اندر یہ حتاشہ اور نیراسہ کا سنچار ہو چکا ہے اس لئے وہ ہار ماننے والا جو بیان جو ہے جاری کر دیا جہاں کے لئے شادب نے کہا کہ پہلے گڑ بندھن کے لئے ان کی پارٹی کے دروازے سب چھوٹی پارٹی وں لڑ رہے ہیں ہم سے یا کسی اور سے آپ کی لڑائی ہیں تو اگر آپ کو ہمارے پرگرام پسند آیا تو اسے لائک کرے شیئر کرے اور اتر پردیش جناف سے جوڑی